امریکہ میں کرونا نے تباہی مچا دی ایک دن میں مزید ایک ہزار انچاس افراد حلاق امریکہ میں مجموعی امباد پانچ ہزار ایک سو متاثرین دو لاکھ پندرہ ہزار سے تجاوز کر گئے سپین میں مزید نو سو تائیس اٹلی میں سات سو ستائیس برطانیہ میں پانچ سو ترے سٹ امباد فرانس میں جب احق پاکستانیوں کی تعداد پانچ ہو گئی بھارت میں ایک دن میں تائیس مریض حلاق دنیا بھر میں امباد سنتالیس ہزار متاثرین نو لاکھ پینتیس ہزار سے بڑھ گئے پاکستان میں کرونا کے مزید چار مریض دم توڑ گئے امباد لاہور کراچی راولپنڈی اور نوشہرہ میں ہوئی ملک میں کرونا کیسز دو ہزار ایک سو دس تک جا پہنچے خیبر پختونخواہ میں مزید تائیس افراد میں وائرس کی تصدیق ادھر درجنوں مریض سے احتیاب بھی ہو چکے کرونا سے متاثرہ کوئی شخص ہیلپ لائن کے فون کی گھنٹی رات میں نہ بجائے حکومت سو رہی ہوتی ہے زفر مرزا نے متاثرین کے مدد کے لیے ہیلپ لائن ڈبل ون ڈبل سکس پر اطلاع دینے کے لیے کہا تھا کرونا سے متعلق رہنمائی کے لیے یہی ایک نمبر دستیاب ہے نائنٹی ٹو نیوز نے رابطہ کیا تو جب آپ ملا اس وقت کوئی نمائدہ موجود نہیں رات بارہ سے صبح آٹھ پہ کسی سے بات نہیں ہو سکتی حکومتی عہدیداروں کو شدید معلوم ہی نہیں ہے کہ ہیلپ لائن کا مطلب چوبیس گھنٹے سروس ہے کرونا کا پھیلاو ملک بھر میں لوگ ڈاؤن میں چودہ اپریل تک توسی وزیراعظم کی زیر سزادہ قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ اجلاس میں آرمی چیف اور دیگر حکام کی شرکت اسد عمر اور زفر مرزا نے بتایا بندشیں کم یا زیادہ کرنے کا فیصلہ چودہ اپریل سے پہلے انسیسی میٹنگ میں کریں گے اگر پابندیاں نہ لگاتے تو کرونا کی کیسز کئی گنا زیادہ ہوتے کھانے پینے کی اشیاء اور عدویات کی سنتوں کو کھلا رکھنے کی ضرورت ہے حکومت کی پی آئی اے کو فلائٹ آپریشن جزوی طور پر بحال کرنے کی اجازت بیرون ملک بھسے تقریباً دو ہزار پاکستانیوں کو لائے جائے گا تین اپریل سے پہلے مرحلے میں محدود تعداد میں افراد کو لائے جائے گا تاکہ نیہ کی صلاحیت کے مطابق ٹیسٹنگ کی جا سکے پہلے مرحلے میں کینیڈا اور برطانیہ کے لیے کراچی لاہور اور اسلام آباد سے پروازے جائیں گی ٹومیسٹک فلائٹ آپریشن کی معطلی میں گیارہ اپریل تک توسیر وزیراعظم کا کرونا ریلیف فنڈ قائم عمران خان کا کہنا ہے سب اس فنڈ میں اپنا حصہ ڈالیں تاکہ لوگ ڈاؤن سے متاثر غریبوں کی مدد کی جا سکے وزیراعظم نے احساس ایمرجنسی کیش پرگرام کے تحت ایس ایم ایس سرویس کا بھی آغاز کر دیا پروگرام آج سے ایک کروڑ بیس لاکھ افراد مستفید ہوں گے کرونا سے بچنے کے لیے گھروں تک محدود دہاری داروں اور ضرورت مندوں کو چار ماہ کے لیے بارہ ہزار روپے نقد رقم ملے گی لوگ ڈاؤن کے متاثرین کی مدد کامیشن کرونا ریلیف ٹائگرز فورس کی ریجسٹریشن وزیراعظم آفس میں کنٹرول روم قائم کر دیا گیا مونیٹرنگ ٹیم میں بھی تشکیل پہلے ہی دن ایک لاکھ سے زیاد نوجوانوں نے ٹائگر فورس میں ریجسٹریشن کروالی اسمان ڈار نے بھی ریجسٹریشن کروائی اور کہا کہ ٹائگر فورس میں ریجسٹریشن صرف پاکستان سیٹیزن پورٹل کے ذریعے ہوگی پاک فوج عوامی سلامتی و تحفظ کی قومی کاوشوں میں کوئی قصر اٹھا نہیں رکھے گی آرمی چیف جنرل کمرچاوید باجوا کا کہنا ہے معاشرے کے کسی طبقے کو وبا کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے قومی اور اجتماعی کوششوں سے تمام مسائل کو خطرہ بننے سے پہلے حل کر لیں گے درپیش چیلنج مشکل ضرور ہے ذات، رنگ، نسل، مذہب سے بالتر ہو کر ایک قوم بن کر اُبریں گے سندھ حکومت کا لوگ ڈاؤن کی مدت میں توصیح پر غور وزیرالہ کی کاروباری برادری طبی ماہرین اور دیگر سے مشاورت حتمی فیصلہ تین دن میں متوقع اُدھر سندھ بھر میں جمعہ کو مکمل لاؤگ ڈاؤن کی پابندیاں مزید سخت کرنے کا فیصلہ دوپہر بارہ سے سپہر تین بجے تک مکمل لاؤگ ڈاؤن ہوگا پابندیوں سے مستثنہ کاروبار بھی انوقات میں بند رہیں گے عوامی نکلو حرکت انتہائی محدود ہوگی کراچی میں بھی نو سرباز سرگرم مختراشن کے جالی فارم بیچ کر لوگوں کو لوپنے لگے سرجانی پولیس نے چار جال سازوں کو گرفتار کر لیا کئی جالی فارم برامت ملزم فرضی ویلفیر ٹرس کا فارم نادار افراد کو پچاس روپے میں فروخت کر رہے تھے مراد علی شاہ سے میں اپیل کرتا ہوں تو میری مدد کیجئے بڑی مہربانی ہوگی میرے چھوٹے چھوٹے بچیں کرونا کے قلاب بہترین جہاد احتیاط اور غریبوں کی امداد نائنٹی ٹو نیوز وبا کے دنوں میں بھی عوام کی آواز بن گیا اپنی دعائیں قیمتی مشوروں کی ویڈیو بنا کر نائنٹی ٹو نیوز کو بھیجیں فون نمبر 03341920278 یا 03341920268 پر اپنے اور علاقے کے نام کے ساتھ ویڈیو پیغام واتس اپ کریں نائنٹی ٹو نیوز پہنچائے گا آپ کی آواز ارباب اختیار تک مخیر حضرات مستقین سے رابطے کے لیے ہماری ویب سائٹ نائنٹی ٹو نیوز ایش ڈی ڈاٹ ٹی وی ویزٹ کریں نائنٹی ٹو نیوز ایش ڈی 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 ڈی